بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم رونق اسٹیج بابقار علماء دین دانش وران و امائدین مؤزز سامغین پردان اجین اسلامی خواتین بزرگ و عزیز بچوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الكریم الرغوف الرغیم ونہر وعلا ذلك المن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین غوث آدم بمن بے سر ساما مددے قبل دین مدد کعب اے ایمان مددے بکردہ میں بلا افتاد کشتی مدد کن یا مغین دین چشتی قادریم نارے یا غوث آدمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب آلمی زنم قادریم نارے یا غوث آدمی زنم دمز مرشد متقی مفتی آدمی زنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبہ پیارے محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربارے گوہربار میں حدیعہ درود و سلام نظر کر لیں پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا للسیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والخلم والخکم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلح دونوں جہان میں میرا خدا ہم سب کو عطا فرمائے پرنسپل جامعہ مندر اسلام علامہ آقل رضا صاحب مصباحی دامد اللہ العالی نے فکر انگیز ولولا خید خطاب جلیل ارشاد فرمایا اور میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کے پاکیزہ مدرسے کے تقدس معاف سہن میں سجے ہوئے اس جلسے میں کبھی کبھی گاہے بگاہے ایک ایک بوند اللہ کی رحمت کی برسی سبحان اللہ ایک ایک بوند اللہ کی رحمت کی برسی خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا یہ جلسہ تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا جزا کردھا ہلکی ہلکی میں نے دیکھا سبحان اللہ ارے بڑی بات نہیں ہے یہ ایک سے ایک نکوکار ہستی الحمدللہ اس پاکیزہ بزم میں شامل علم والے عقل والے فکر والے دانش والے بینش والے درسگاہی میدان کے مرد مجاہد الحمدللہ سارے کے سارے یہاں ہمارے اس پاکیزہ بزم میں اوپر اور نیچے بفضل ہی تعالیٰ موجود ہے خدا کی رحمت خوش ہوئی اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ایک ایک قطرہ بوندھ کہ قطرہ بارش کا برسہ اس بات کی دلیل کہ اللہ نے مفتی عبدالقیوم آل رسول قبل سید ناصرمیہ آل رسول سید وسیمیہ مفتی ڈاکٹر مولانا الحاج عبدالسلام صاحب حبی بی جیسی ہستیوں کو کی برکتوں سے اللہ نے ہمارے جلسے کو قبول فرما لی بے شکل توجہ ہے بہت بڑی بات ہے یہ حدیثوں میں ہے کہ ذکر خیر کے ٹائم بارش برس جائے تو وہ بارش کا برس جانا اس ذکر خیر کی قبولیت کی دلیل ہے جوہ سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مبارک لوگو اللہ کی پرسنس کہ تمہاری ایسے اجلاس میں حاضری ہوئی کہ اللہ نے اس کی قبولیت کا سگنل عطا فرما دیا آج کی رات بہت عظیم شان رات ہے آج بیٹھ جارے اے لاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ خطوہ پڑھتے ہی پڑھتے بہت سارے لوگ آکے بیٹھ گئے اور الحمدللہ پاکیدہ بدم بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ پاکیدہ بدم کو سجایا اللہ ایسے ہی آپ کی زندگیوں کو سجائے آمین مدرسے کی ضرورت پر بہترین تقریر پر تنویر آپ نے سماعت فرمالی میں اس موقع پہ ایک سرکاری دورے کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں بس بیس تیس منٹ اور زیادہ نہیں بہت احترام بلولہ و ترنگ کے ساتھ جوش و محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا ایک سرکاری دورے کا ذکر کرتا ہوں جس سرکاری دورے کو قرآن شریف میں نبی کی حدیثوں میں جگہ بجگہ بیان فرمایا گیا ہے وہ سرکاری دورہ رجب شریف کی ستائیس میں رات میں پوری دنیا کے یونیورشل پرائیم منسٹر حضور نبی رحمت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا یہاں تک کے جنتوں کا بھی دورہ فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دیں وہ آج ہی کی رات ہے یا کل کی صبح ہے آج چھبیس رجب المرجب ہے پچکیس رجب المرجب ہے کل چھبیس رجب المرجب ہے اور اس کے بعد والی رات سرکاری دورے کی رات ہے سبحان اللہ یہ سے کہہ دیں کیونکہ سرکاریں چرمر آ رہی ہیں سپر پاور ہل رہے ہیں روز کی لڑھیا کھڑی ہے سپر پاور اللہ کی ذات ہے بے شک اس سپر پاور نے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے ساری دنیا کا دیوائن سسٹم چلانے کے لیے اس اللہ نے پوری دنیا کی شہنشاہت راج اور ساری دنیا کی سلطانی کا سہرہ مصطفی جان رحمت کے سر باندیا سبحان اللہ جوڑ سے کہو یار سبحان اللہ اس اللہ نے ساری دنیا کا راج چلانے کے لیے حضور کو بھیجا اسی لیے جس دن وہ پیدا ہوئے میرے نبی اس دن پہلی بار اللہ آباد رکھے تم لوگوں کو پہلی بار اور آخری بار فسن فائنل لاس چانس اللہ نے جبراہیل ایمین کو آرڈر فرمایا جھنڈے لے جا جبراہیل نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد جھنڈے لے جا جبراہیل ایک جھنڈہ دمین کے دیرو پوائنٹ پہ لگا ایک جھنڈہ دمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا ایک جھنڈہ دمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا بے شکر اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کسی کی پیدائیش پر مگر نبی کی پیدائیش پر جھنڈے لگوا ہے مفتی ایوب ادھری صاحب بڑی خوشی نورانی چہرہ یہاں حاضر ہوا برکت والے قدم آئے بھانجے کی دستار بندی ہے دو بھانجے ہوگی بڑی بڑی ہستیاں آگئیں آج سٹیج پر برکت پھتے پر والوں کی خوش نصیبی ہے ملک پر والوں کی خوش نصیبی ہے جھنڈے لگا دے جبراہیل کیوں لگ رہے ہیں جھنڈے تاکہ ساری دنیا کو افقت کرا دیا جائے تاکہ ساری دنیا کو احساس کرا دیا جائے کہ گلی گلے آروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا سبحان اللہ بولتے رہو اور دور سے بولو ایک ہتے پہ راشتہ ایک ہتے پہ راشتہ ایک علاقے پہ راشتہ دس بیس سو پچاس سال رشتہ اصلی راجہ ہم آرہا ہے بارہ ربی علمون شریف عالمی دن انقلابی دن ریولیوشن ڈے اصلی راجہ پوری دنیا کا مہاراجہ بھوشت کر کے مصطفیٰ جانے رحمت کو اللہ نے بارہ ربی علمون کو تاکہ دمانے کوئی احساس ہو جائے کہ گلی گلی آروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا اب وہ سلطان آرہا ہے جس کا راج دس بیس سو پچاس سال نہیں چلے گا بلکہ چاند اور سورج کی آنکھ ہیں جب تک پتھرہ نہیں جاتی اس پوری دنیا کے ہر حصے ہر کھتے سمنبروں میں جنگلوں میں آبادیوں میں ویرانوں میں جنگلوں میں آبادیوں میں خشکیوں میں تریوں میں اگر کسی کا راج چلے گا اب تو بس میرے محمد کا راج چلے گا تاج سجے گا محمد کا جھنڈا اوپے گا محمد کا اور ڈنکہ بجے گا میرے محمد کا اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہو ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے چہروں کی تمہارے چہروں کا کھلتا ہوا کلر دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے یہ ہماری مدنی پارٹی کا فرد خاص ہے مدنی پارٹی کا یہ ہماری مدنی پارٹی ہے پھتے پر میں جو ہمارا بڑا ساتھ دیتی ہے یہ ہماری مدنی پارٹی ہے گفران ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھا برکت عطا فرمائے آل رسول نے دعا کر دی بیڑا پار ہو جائے اب کسی کا راج نہیں چلے گا راجہ ہے میرا مصطفیٰ اور صرف زمین کا راجہ نہیں ہے آسمان کا بھی راجہ ہے وہ یہاں کا بھی راجہ وہاں کا بھی راجہ کسی کی کنگڈم میں 29 سٹیٹ ہے کسی کی کنگڈم میں 32 سٹیٹ ہے کسی کی کنگڈم میں 40 سٹیٹ ہے یونائٹیس سٹیٹ آف امریکہ میں کچھ سٹیٹ ہے انڈیا میں 29 سی اٹھائیس راجہ ہے مگر مسلمانوں زینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہمارے نبی کی کنگڈم میں 29 راجہ نہیں ہے نبی کی کنگڈم میں 35 راجہ نہیں ہے نبی کی کنگڈم میں 40 راجہ نہیں ہے نبی کی سلطنت میں 50 راجہ نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی کنگڈم میں صرف دو راجہ ہیں نبی کی کنگڈم میں صرف دو راجہ ہیں ایک راجہ کا نام زمین ہے دوسرے راجہ کا نام آسمان ہے یہاں پر بھی ڈنکہ محمد کا ہے اور آسمان پر بھی جھنڈا محمد الرسول اللہ کا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بجی جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں انہی کی چل رہی ہے جناب والا انہی کی چل رہی ہے راجہ وہ ہیں مہرے اور ہیں جناب والا یہ مہرے ان کا کوئی وجود نہیں ہے انقلاب دمین پر آتے رہتے ہیں جناب والا مگر اے لوگو آج روس کا انقلاب آنے کو ہے کل امریکہ کا انقلاب تھا کسی نے جناب والا فرانس کا انقلاب دیکھا انڈیا میں انیس سو سیٹالیس میں انقلاب دیکھا گیا انقلاب آتے رہتے ہیں بہن سے پلٹے رہتے ہیں مگر ہم دنیا کی ریت اور رواج کو جانتے ہیں جب جب بھی انقلاب آتا ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے خون بہتا ہے جب جب بھی انقلاب اور کرانتی کی لہر دوڑتی ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے لہو گرتا ہے مظلوموں بے قسوں بے بسوں کو بیچ چورہوں پہ مارا جاتا ہے دھر جلائے جاتے ہیں کلسٹر بموں سے افغانستانوں کو اڑا دیا جاتا ہے ایٹم بموں سے جناب والا ہیرو شیما اور ناگہ ساکی کو کان اپنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے انقلاب اس دنیا میں آتے ہیں تو تماثے ہوتے ہیں کہیں خون بہتا ہے کہیں عزتیں لٹتی ہیں ہم نے جناب فرانس کا انقلاب دیکھا گلیوں میں جناب والا ساری کلیوں میں خون بھرا ہوا تھا ہلاکو خان کا انقلاب دیکھا دریائے دجلہ خون سے لال لال تھا بھارت میں ہم نے جناب والا استعماری انقلاب دیکھا تو جناب والا دلی سے لے کے میرٹ تک اور میرٹ سے لے کے ہم جناب والا میرٹ سے لے کے دلی تک جناب کوئی سڑک پر کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پر کسی بھارتواسی کی لاش نہ جھول گئی ہو انقلاب آتا ہے تو دہلاتے ہوئے آتا ہے انقلاب آتا ہے دھروں کو چلاتے ہوئے آتا ہے انقلاب دیکھو آپ آج کل دیکھ رہے ہو روس یوکرین آمنے سامنے ہیں دو دنیا کے دو سپر پاور آمنے سامنے ہیں بے گناہ مر رہے ہیں دھر چل رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں دمین دوز ہو رہی ہیں تری نار تری کی کولیوں سے سینوں پر چلنی کرتا ہوا انقلاب آتا ہے زمانے میں بکلسٹر بموں سے آبادیوں کو اڑاتے ہوئے انقلاب آتا ہے گھروں کو چلاتے ہوئے انقلاب آتا ہے مگر فتح پر ملک پر اور آس پاس کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں یہ تمہاری دنیا کا انقلاب ہے جو لون پٹ کرتے ہوئے آتے ہیں خون گراتے ہوئے آتے ہیں مگر عزت و جلال خدا کی قسم بارہ ربی علموالچریف کا مکہ کی زمین سے جو انقلاب کلوبار ہوا تھا وہ خور بہاتے نہیں بلکہ اللہ کی قسم عزتیں بچاتے ہوئے تشریف لائیا اجھے اکھروں کو آباد فرماتے ہوئے آیا زندگی کی ساغات پاتے ہوئے آیا اب روز ہے مردوں کو اٹھا اٹھا کے زندگی کا پیغام انقلاب وہ ہے جو آمینہ کے لال کے گھر سے اسی لئے میں نے کہا سپر پاور یہ نہیں مرد سے بولو یا یہ بتاؤں مارنے والا بڑا ہوتا ہے بچانے والا بڑا ہوتا ہے آرے تمہاری سمجھ میں نہیں آئی یہ تو تمہیں دوسرے کی کتاب میں پڑھا تھا آپ کو چیپٹر بند ہو دیا ہم نے بھی پڑھا تھا دوسرے کی کتاب میں مارنے والا بڑا نہیں ہوتا بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہ ستارے کا ستارے مار رہے ہیں جو سے بولو سمجھو ہے یہ مار رہے ہیں اور مصطفی جان رحمت قدم قدم پہ بچا رہے ہیں جو سے بولو قدم قدم پہ انہوں نے بڑھوں کو بچایا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے کو بچایا انہوں نے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکھا اور سرکھا کا پہلا سوال انہوں نے اٹھایا زور سے بولو آج لوگوں نے مہیلاؤں کنے آئے دو مہیلاؤں کنے آئے دو آوازیں اٹھتی ہیں مہیلاؤں کنے آئے دو جب یہ آواز اٹھتی ہے جب یہ آواز کہیں سے اٹھتی ہے تو میرے دماغ میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مہیلاؤں کنے آئے دو گویا وہ بھیڑی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بکریوں کو کھولو سبجھو ہے بکریوں کو کھولو بھیڑیے کیا کریں گے بکریوں کو کھولو بھیڑیے کیا کریں گے بکریوں کو کھولو سبجھو ہے اب جن بکریوں کو تجربہ نہیں ہے وہ رسٹی تڑھانے کے ہریالی ہے سرسبزی ہے اوہ بہت اچھا ماہ ہو لے بہت اچھی ہوا چل جائی ہے مجھے جانا چاہیے بھوڑی بکری کہیں گے بھیڑیا تھا بھیڑیا تھا جب مہیلاؤں کے حقوق کا جب پامال کیا جاتا تھا جب لڑکی کو زندہ قبر میں اتارا جاتا تھا جب بیوہ عورت کو منحوز گھوشت کر دیا گیا تھا عزت و جلال خدا کی قسم سب سے پہلی آواز اگر کسی نے دنیا میں اٹھائی تھی ان مہیلاؤں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھائی تھی قبر میں سونے والی بیٹی کو جناب والا مصطفیٰ نے قبروں سے اٹھا اٹھا کے زندگی کی خیرات بار دی بتاؤ یہ جناب ادھکاروں کی رکشہ نہیں ہے اور بیوہوں کو ایران کے کلچر نے منحوز گھوشت کر دیا یونان کے کلچر نے منحوز گھوشت کر دیا بھارت کے کلچر میں ایک عورت ایک عورت کا پتی جم مر جاتا تھا تو پتی کے ساتھ پتنی کو جلا کر یعنی ستھی کر دیا جاتا تھا اور جناب ادھکار ختم کر دیا جاتا تھا کہہنے کا مقصد بیوہ منحوز ہے جنگل میں چھوڑ دو حضرات یہ ریت یہ کریتی پوری دنیا کے پردے پہ پھیلی ہوئی تھی مگر لاکھوں کروڑوں سلام و مدینے والے مصطفیٰ پر جب اس نے اس کریتی کو پوری دنیا میں دیکھا تو اللہ کی قسم ایسا فیصلہ کر لیا ایسا تاریخ ساز فیصلہ ایسا تاریخ ساز فیصلہ کر لیا کہ جب تک دنیا سلامت رہے گی مصطفیٰ جان رحمت کو خراج محبت پیش کرتی رہے گی پچیس سال کے قوارے نبی نے پچیس سال کے قوارے پیغمبر نے پچیس سال کے مصطفیٰ جان رحمت میں جو قوارہ ہے چالیس سال کی بیوہ خدیجت القبرہ کو سینے سے لگا لیا نکاح کر لیا ابے سیکس سیکس سے مصطفیٰ کی لائف کو چھوڑنے والے آبالا کتو مصطفیٰ شادی کرنے نہیں آیا تھا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت تو خدا کی قسم اپنے غلاموں کو شادیوں کے طور طریقے سکھانے آیا تھا وہ دبی کچھ نہیں مہیلہ کا ہاتھ پگڑ کے زمین سے اٹھا گیا نعرے تکبیر شادی اگر وہ کرتا نعرے نسانہ پچیس سال کے بائیس سال کی لڑکی سے شادی کرتا مگر پچیس سال کے قوارے نے چالیس سال کی بیوہ کو سینے سے لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی بیوہ پرکت کا نشان ہوتی ہے زردور سے کہہ دو سبحان اللہ جناب والا میں بات تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا اس لڑکی کو قبر سے اٹھایا اس عورت کو جنگل سے نکال کے غمخاری کرنے والا اور جناب والا ان منحوس ثابت کرنے والوں کے کلچر میں پہلی برکت کا نشان قرار دینے والا پیغمبر سب سے پہلے مہیلاؤں کے ادھکاروں کی بات کرتا ہے تم پر اگر احسان ہے تو امریکہ کا نہیں ہے یورپ کا نہیں ہے اگر احسان ہے اس عورت پر تو میرے مصطفیٰ کا ہے میرے عویلی کا ہے اسی لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا امریکہ یورپ کے کلچر میں کلچر پر کلچر کی فالومنگ کی ضرورت نہیں ہے برباد کر دے گا یہ سارا کلچر کہیں کی نہیں رہو گی اگر آبادی چاہیے مصطفیٰ کو یاد کرو وہ تمہارے محسن ہیں بات طویل ہوئی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مارنے والے ہیں بچانے والا پیغمبر اسلام ہے بچوں کو بچاتا ہے بڑھوں کو بچاتا ہے عورتوں کو بچاتا ہے پوری دنیا کو بچاتا ہے حضرات محترم بچانے والا ہے یہ جنابے والا یہ جو سپر پاورا تھر 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 کام پر رہے ہیں آمنے سامنے ہیں حضرات محترم صرف مہرے ہیں اصل رائب اللہ کا ہے جس گورمنٹ جس آقاب الحاکمین نے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کو پوری دنیا کا پرائیم منسٹر بنا کے بھیجا جس کے دو راجے ہیں زمین پر بھی راج ہے آسمان پر بھی راج ہے یہاں بھی منتری مندل ہے وہاں بھی منتری مندل ہے یہاں بھی منسٹری بورڈ ہے وہاں بھی منسٹری بورڈ ہے دنیا میں پہلی بار اگر کسی نے منسٹری بورڈ فارم کیا ہے تو مصطفیٰ نے منتری مندل بنایا یہاں دو منتری ہیں وہاں بھی دو منتری ہیں فرماتے ہیں میرے دو منتری زمین پر ہیں میرے دو منتری آسمان پر ہیں کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ یہ زمینوں والے منطری کون کون سے ہیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لیا وزیرہ نے فیل ارد و لیا وزیرہ نے بس ہما I have two ministers in ground and two other in heavens زمینوں میں دو منطری ہیں آسمانوں میں دو منطری ہیں ایک کا نام ابوبکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے آسمانوں والے منطری دو ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے دوسرے کا نام مکائیل ہے بادشاہ ہے راجہ ہے کئی کئی بار مغرب سے پہاڑوں کے پیچھے جا کے چھپ جانے والے سورج کو مصطفیٰ جانے رحمت نے انگلی کا اشارہ کر کے پہاڑ کے پیچھے سے نکال کے اثر کے مقام پہ لاکے کھڑا کر دیا راجہ ہے کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا ہے راجہ ہے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا ہے راجہ ہے جوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتا ہے راجہ ہے چاہل کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے راجہ ہے حضرت مہترم راجہ ہے ہاں ہاں میرا مصطفیٰ پیارا نبی پیارا پیغفر اے لوگوں پت پیڑوں کو اپنی بارگاہ ہمیں پولا لیتا ہے راجہ ہے ذرا دور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جا ہے راجہ مگر ایک دن یہ راجہ ایک دن یہ شہنشاہ ایک دن یہ سلطان ذرا تھوڑا جناب والا ذرا غمگین ہو گیا ایک دن جنابی یہ راجہ ذرا غمگین ہو گیا دل برداشتہ ہو گیا ایک دن یہ راجہ ایک دن اس راجہ کا ذرا دل ٹوٹنے سا لگا اور جناب والا یہ ٹوٹ شاکستہ خاتری شاکستہ خاتری کے ساتھ یہ شہنشاہ جناب والا جا کے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں آرام فرمانے لگا اللہ کو کہاں گوارا کہ اس کا راجہ اس کے راجہ کا دل ٹوٹے ذرا دور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے محبوب کا دل ٹوٹے اللہ کو گوارا نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کا دل ٹوٹ جائے یہ اللہ کو گوارا نہیں اس کو رحمت کو گوارا نہیں حضرات مہدرم لوگ کہتے ہیں ووٹی دی میج آپ ہولی پرفیٹ ووٹی دی میج میں وہابیوں سے کہنا چاہتا ہوں ابے بے ایمان دیو بندیوں اور بردمان وہابیوں تم مصطفیٰ کی ایمیج کی باتیں کرتے ہو مصطفیٰ کی ایمیج یہ ہے یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے محبوب تجھے راضی کر لوں گا تم محبوب کہتا میں راضی نہیں ہوں گا تو اللہ یہ نہیں کہتا تم راضی نہیں ہوگا میرا کیا پگاڑ لے گا اللہ ایسے نہیں کہتا ہے بلکہ اللہ جبرعیم سے کہتا ہے جا کے میرے محبوب سے پوچھ میرا محبوب راضی ہوگا کیسے وہ جیسے راضی ہوگا میں اپنے محبوب کو راضی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ جامیہ اشرفیہ حبیبیہ برکاتیہ جشنے دستار بندی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت بہت خوب سبحان اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہاہبیوں کی اقلوں پہ مرسیے پڑھوں جی جی واہ کیا ماحول ہو گئے حضرت ان کی وجہ سے بروادی آگئی آج دنیا میں ان کی وجہ سے ہم لڑ گئے ان کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے ان کی وجہ سے ہم تراج ہو گئے آج ان کی وجہ سے قیامت ٹوٹ رہی ہیں ان کی وجہ سے جناب والا پوری دنیا میں جو ظلم و ستم بحشت و پربریت تماؤلہ صرف دیو بننیوں کی وجہ سے انہوں نے نبی کو ناپنے کی کوشش کی اللہ نے پوری دنیا کو ناپ دیا جناب والا دیکھو نا یہ اللہ ہے اللہ قہار ہے جو ہاں جو ہاں جو ہاں جو ہاں آج ان کی وجہ سے مصیبتیں آئیں ہیں گیاہوں کو تو پس نہیں تھا گھن کا کیا قصور تھا آئے ہائے 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 بولو گیاہوں کو تو پس نہیں تھا گھن کا کیا قصور تھا جو وہ گیاہوں میں ملکہ رہتا تھا وہاہبیوں کی چاہ پینے والوں وہاہبیوں کی دعوتیں اڑانے والوں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے والوں پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے والوں سے عمران حنفی کا کیا بگاڑ لگے یا مولانا عبدالسلام کا کیا بگاڑ لگے جنب والا تم بگاڑ ہوگے اپنا بگاڑ ہوگے وہاہبیوں اور غداروں کی وجہ سے ان ظالموں کی وجہ سے تم تو تم ہو بابا آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت بابا آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا ان غداروں کی وجہ سے جی آئے مولانا کتنی بڑی بات ہوگی غداروں کی وجہ سے بابا آدم تھوڑی آئے بابا آدم تو کہوں گاڈانہ کھاڑ لیا تھا اس لیے آئے توجہ ہے یہ بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی علی الرحمت و الرضوان جیسا جلیل القدر عالم دین بڑی تبردست شخصیت کے مالک ہے مفتی احمد یار خان نیمی جنہوں نے جا الحق جیتی کتاب تحریر فرمائی شارہ بخاری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی عبدالقیوم ہمارے علاقے کی شان پوچھو کتنی بڑی حسن کے مالک ہیں وہ فرماتے ہیں کہہوں کا دانہ تو ایک راستہ تھا جو یہاں کہہوں کا دانہ تو ایک راستہ تھا ایک راستہ تھا انہیں اس لیے زمین پہ آنا پڑا کہ ان کی پیٹھ میں قدار تھے ان قداروں کی جگہ جنت نہیں تھی اے 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 جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے جنت تو وفاداروں کے لیے ہے جنت تو جناب والا قداروں کے لیے تھوڑی ہے اس لیے اللہ کی مردی یہ ہوئی کہ آدم تمہاری پیٹھ میں وفادار بھی ہیں تمہاری پیٹھ میں قدار بھی ہیں جنت تو تمہارے لیے ہے اور وفاداروں کے لیے ہے مگر تمہاری پیٹھ میں جو یہ قدار ہیں میرے اور میرے مصطفیٰ کے جو قدار ہیں اس قداروں ان قداروں کے بوجھ کو جاؤ جنت سے باہر جاؤ زمین پہ اس قدار ان غداروں کے بوجھ کو پھینکو اور واپس جنت میں آجنت تو تمہارے لئے مگر یہ غداروں کا بوجھ پھینک کے آجاؤ کیونکہ حضرت آدم کی پیٹھ میں وفادار بھی تھے حضرت آدم کی پیٹھ میں غدار بھی تھے ارے تھے نہیں موسیٰ جیسا وفادار تھا فیرون جیسا غدار تھا مصطفیٰ جیسا وفادار تھا ابو جہل جیسا غدار تھا اور جنابی حسین جیسا وفادار تھا یزید جیسا غدار تھا غدار بھی تھے اس پیٹھ میں تو اللہ نے اللہ کی مشیط یہ تھی کہ جاؤ جنت سے زمین پہ جاؤ اور ان غداروں کا بوجھ پھینکو اور واپس یہاں آ جاؤ تو جناب والا دیکھو ان کی وجہ سے زمین پہ آنا ہوا ان کی وجہ سے قیامتیں آ گئیں دنیا میں جناب والا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں سب مصطفیٰ کے دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہیں ان غداروں کی وجہ سے آ رہی ہیں اس لئے جناب والا ماشاءاللہ میرے پاس فرمائش ہیں ایک دم پوری نہیں ہوں گی کیا ہو گیا فرمائش ہیں آ رہی ہیں اس موضوع پہ بولیے اور اس موضوع پہ فرمائش پوری نہیں ہوں گی اپنی مرضی سے بولیے ایک رات میں ساری فرمائش پوری کر دوں گا نہ یہ تم سن لوگے صبح تک بتاؤ صبح تک کتنے لوگ سن لوگے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماشاءاللہ سبھی سن لیں گے امید ہیں مگر میں زیادہ نہیں بس حضور والا کسی کی فرمائش آئی ہے کروں گا انشاءاللہ نظر ادھر بھی اللہ تعالی آپ کا خواہد دے تکرسے میرا دن آپ سے بڑا خوش ہے اور آپ پر قربان انہوں نے بڑی محنت کیا اور اس ادارے کو آج یہ مندر یہ خدا کی قسم یہ چہرہ مدرتے کا جو بدلہ ہے یہ انقلاب آیا ہے حضراتی علامہ سعادی علامہ دان سعادی کی برکتیں ہیں اور ان کی محنتوں کا سمرہ ہے میں اسے اس کے اسطاف مولانا قاسم قاری غلام ربانی مفتی حمد مفتی حامد سب کو جناب دل کے گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے کہ آج آپ نے محنتیں کی اور آج الحمدللہ یہ چمن یہاں آباد ہو گیا میں کروں گا باتیں انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ ہو تو تھوڑا سا اور آگے بڑھلوں ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ اور دور سے اور دور سے تلپ کے کہہ دیں سبحان اللہ وہابیوں دیوبندیوں کی اکلوں پر بیٹھ کے مرسیے پڑھوں اور فرق دیکھو تمہیں فکر نہیں ہوتی اپنی سنیت کی جی تمہیں نہیں ہوتی کچھ بھی ہو جا رتن پر جیسے بڑے گاؤں میں ایک وہابی تقریر کر کے چلے گیا اور آرام سے چلے گیا آرام سے چلے گیا سنی کہاں کسی کو ٹچ کرتے ہیں اور وہابیوں کے گاؤں میں کوئی سنی مولانا فٹک نہیں سکتا جیہاں فٹک جو جائے گا تو اس کے ترہ ترہ کے تجسس والے سب پیچھے سے سامنے سے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک وہابی ہوتا اور آدھے گاؤں کو وہابی کر دیتا ہے اور پورا سنیوں کا گاؤں ایک وہابی کو سنی نہیں کر سکتا ہم تو جائیں گے کھانے ہم تو جائیں گے کھانے ہم تو جائیں گے کھانے جا تو کھانے جائیں گے وہ بھی تو کھا رہا وہ بھی تو کھا رہا وہ بھی تو کھا رہا کسی کا کیا بھی گاڑے گا ایک وہابی آدھے گاؤں کو سنی بنا ایک وہابی آدھے گاؤں کو وہابی بنا دیتا ہے اور پورا سنیوں کا گاؤں ایک وہابی کو سنی نہیں بنا سکتا مصطفیٰ جان رحمت کی ایمیج کا سوال اٹھانے والوں یہ شان ہے ذرا سا دل ٹوٹا مصطفیٰ جان رحمت کا تو اللہ عزب جللہ نے ارشاد فرمائے میرے پیغمبر ہمیں کہا گوارہ کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے پوری دنیا کے سلطانوں چلو ذرا سرکاری دورے پہ آ جاؤ دنیا دیکھ لو سبحان اللہ ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ میراج کی رات آگئی جبرائیل کا آرڈر ہوا دولہ بناو میرے محبوب کو حتیم کعبہ میں دولہ بنا دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کو خدا کی وسم براغ پیش کیا گیا براغ آیا شوخی والا تھا مصطفیٰ جان رحمت براغ پہ سوار ہوئے حضرات محترم بیت المقدس میں گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی لباس بدلا گیا آسمانوں کا سفر شروع ہوا یہ سرکاری دورہ ہے ہم نے دیکھا ہے دنیا میں منتریوں کے جب دورے ہوتے ہیں تو جام لگ جاتا ہے جام لگ جاتا ہے اور پولیس پھر شاتن سارے کا سارا روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے ہٹاؤ ہٹاؤ یہاں سے کوئی کار نہیں جائے گی یہاں سے کوئی سواری نہیں جائے گی یہاں سے کوئی ٹرک نہیں جائے گا یہاں سے کوئی وار نہیں جائے گا منتری جی آ رہے ہیں منتری جی آ رہے ہیں حضرات میراج کی رات میں بھی ایسا ہی ہوا جب پوری دنیا کا یونیورسل درائیل منسٹر سرکاری دورے پہ چلا اللہ نے حکم فرما دیا آہ اللہ نے حکم فرما دیا فرشتہ دورو یا نا زمین سے لے کے آسمان تک صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور سورت سے کہہ دو جہاں ہے وہی رکھ جائے جاند سے کہہ دو جہاں ہے وہی رکھ جائے گردیشوں سے کہہ دو جہاں ہے وہی رکھ جائے جو سو رہے ہیں انہیں سونے دو جو جاگ رہے ہیں انہیں جانے دو پوری دنیا کا پردہ جام کر دو پوری دنیا کا پردہ جام کر دو اور ساری دنیا میں یونیورسل جام لگا دو ساری دنیا کو جام کر دیا گیا سورت جام چاند جام زمین جام آسمان جام صوفیہ فرماتے ہیں ستائیس سال تک جام رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات مگر دنیا میں چام لگتے ہیں تو مرید مر جاتے ہیں دنیا میں چام لگتے ہیں تو کمزور مر جاتے ہیں چام لگ گیا ہے جناب والا اب آگے کیسے بڑھ ہیں مگر خدا کی قسم یہ دنیا کے لوگوں کا چام نہیں یہاں تو ہر چیز بند کر دی گئی ساری کردشیں بند کر دی گئی جناب والا اگر زنجیر ہل رہی تھی تو وہی پہ چام کر دی گئی اب جب دوبارہ آڈر آگا تو زنجیر وہی سے شروع ہو جائے گی ہمارے گاں میں تین عمران بہت مشہور ہیں ایک میں مشہور ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوری دنیا میں مشہور ہوں ایک یہ عمران مشہور ہیں عمران بھائی یہ بھائی ہیں جہاں مل جائے ہیں سب لوگے بھائی سلام یہ عمران بھائی ہیں ایک ہمارے گاہوں میں ڈاکٹر عمران ہے وہ ایم بی پی ایس ہے اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفہ رکھی ہے باشارہ ہیں نمازی ہیں روزہ دار پرہیدگار اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر مہینے مدرسے کو بھی باقاعدہ ایک نظرانہ ہر مہینے بھولر آتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تین عمران ہیں الحمدللہ اور تینوں آپ کے سامنے ہیں اور ماشاءاللہ داری ان کے بھی داری میری بھی داری اور ڈاکٹر صاحب کی بھی داری سباہ اللہ سباہ اللہ الحمدللہ ان کی جو لائن ہے حضرت ان کی لائن تو عجیب لائن ہے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے مسیبتوں سے بچا کے رکھے حاسدوں کی نظر سے بچا کے رکھے اور مولا تعالی پیارے نبی کے وسیلے سے عزت میں چاند لگائے سرکاری دورہ شروع جام لگ گیا جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی مصطفی جان رحمت آسمانوں پہ آسمان سے دوسرے سے تیسرے پر چوتے پر پانک میں پر چھٹے پر ساتھ میں پر کیا آپ اور جناب والا یہاں صدرت المنتحہ پر جبرائیل امین نے سرکار یہاں سے آگے آپ تشریف لے جائیں ہم میں نہیں جا سکتا جناب والا حضرت جبرائیل امین سے مصطفی جان رحمت نے ارشاد کرمایا یاد کرو جبرائیل تم نے تو میرے دادا جدہ امجہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ایک دن یہ کہا تھا کہ مجھے دے دیجئے اپنا میسج کیا ہے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جبرائیل آج تم بھی سن لو محمد وہاں جا سکتا ہے جہاں تم بھی نہیں جا سکتا ہے کیا بات ہے ترک کے کہہ دو سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے جناب والا علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہے تھے اس وقت لباس بشریعت میں تھے لیکن کوئی بشر اڑ نہیں سکتا اس لیے بیت المقدس سے مصطفیٰ کا لباس بدل دیا گیا تھا اور وہ لباس فرشتوں والا دے دیا گیا تھا یعنی ملکودیت کا لباس پہنا دیا گیا تھا اب جناب والا فرشتے جناب والا اڑ سکتے ہیں فرشتے جا سکتے ہیں ہواوں میں حضرات محترم فیداؤں میں آسمانوں میں تو صدرت المنتحہ تک یہی لباس کام کر رہا تھا لیکن صدرت المنتحہ جہاں پہ حضرت جبرائیل امین بھی آگے نہیں بڑھ سکتے فروغ تجلی بسودت پرم اگر یک سرے موہے برتر پرم کھر لباس بدل دیا گیا مصطفیٰ جانے رحمت کا جانتے ہو وہ کونسا لباس تھا وہاوی کو کیا معلوم بندر کیا جانے ادھرک کا مدہ جو مصطفیٰ جانے اب یہ کیا پہچانے گا مصطفیٰ جانے رحمت کو مکہ سے چلے تو لباس بشریت جناب بیت المقدس سے چلے تو لباس بشریت چینج کر دیا گیا جناب والا سرحدوں الگ الگ سرحدوں اور الگ الگ ملکوں میں لباس بدل دی جاتے ہیں اس وقت میں کرتہ پہن رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کشمیر میں جاؤں گا تو جناب والا مجھے کوٹ پہننا ہی ہوگا شیروانی پہننی ہی ہوگی اور اگر آگے وڑ گیا میں ادھر ہالنڈ کی طرف چلا گیا تو ایک شیروانی کا چاروں طرف آگیا آپ جلانی وڑ گ لباس بدل دیتے ہیں اگر لباس نہیں بدلیں گے تو جناب والا وہاں کے موسم کا حال موسم کا حال متاثر کر دے گا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے نبی زمین پہ ہیں لباس بشریت مصطفیٰ جبرائیل کے ساتھ ہے تو لباس ملکوتیت مگر جب جبرائیل نے جب جبرائیل نے اعتذار کیا سرکار میں آگے نہیں پڑھ سکتا تو جاں وہاں سے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا فرشتوں کا رسول بھی نہیں جا سکتا تو اے فتح پر ملک پر اور آس پاس کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں اب مجھے بتاؤ کون سا لباس تھا جو مصطفیٰ کو پہنایا گیا بتاؤ کون سا لباس ارے جہاں سے ملکوتیت کا لباس کام نہ کر سکے بشریت کا لباس کام نہ کر سکے اب مصطفیٰ کو کون سا لباس دیا ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ تیسرے لباس تھا اور یہ لباس تھا لباس حقیقت یہ حقیقت کا لباس تھا وہ لباس دیا گیا اور مصطفیٰ لباس حقیقت ملبوس ہو کر صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے دنہ فتح دنہ کی پوزیشن آگئی جنابِ والا آجاؤ قریب آجاؤ مصطفیٰ نے نالین پاک اتارنا چاہا اللہ نے ارشاد فرمایا نا نالین پاک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے حضراتِ محترم اللہ بہتر جانے راد و نیاز کی کیا کیا بات ہے محبوب اور محب کے درمیان ہوئیں حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے لئے کیا لایا مصطفیٰ جانِ رحمت نے ارض کیا اللہ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ جانِ رحمت نے ارض کیا راد و نیاز جنابِ والا راد و نیاز کی کیا کیا باتیں ہیں محبوب اور محب کے درمیان جنابِ والا ان سب کا تو مجھے نہیں مالوں مگر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اللہ عز و جلل سے میرا محبوب سرکاری دورے پر میرا محبوب پوری دنیا کا سلطان سرکاری دورے پر اللہ سے پوچھتا ہے اے میرے مولا تُو نے آدم کو یہ دیا تُو نے موسیٰ کو یہ دیا تُو نے دعوت کو یہ دیا کہ لوحہ تک ان کے ہاتھ میں اِنَّكَ سَخْخَرْتَ الْبَحْرَلِ مُوسیٰ تُو نے سمندر کو موسیٰ کے لئے مسخر کر دیا اِنَّكَ سَخْخَرْتَ الْحَدِيدَ الْدَاؤُ تُو نے دعوت کے لئے لوحے پر پگھلا دیا اے میرے اللہ تُو نے آدم کو یہ دیا موسیٰ کو یہ دیا تُو نے دعوت کو یہ دیا فَمَعْدَا جَالْتَنِي اے میرے محبوب تُجھے تُو نے مجھے کیا دیا اے میرے محبوب مجھے کیا دیا تو میرا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب جو میں نے تجھے دیا وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا میرا محبوب پوچھتا ہے اے اللہ مجھے دیا کیا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے تجھے یہ دیا ہے میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ اللہ ذکرتا اللہ اللہ ذکرتو اللہ ذکرتا اے میرے محبوب میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جاگا ساتھ میں محمد تیرا نام لیا جاگا محمد الرسول اللہ ہوگا زمینوں میں میرا نام آسمانوں میں میرا نام جنت کے مین گیٹ میں میرا نام محمد الرسول اللہ ہوگا تقدیر یہاں ہے تو وہ کہاں ہے یہ ایک سرکاری دورہ ہے سمپن نہیں ہوتا ستائیس سال لگے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں تفصیل میں جاؤں اس لیے میں واپسی واپسی چاہتا ہوں اور جناب اپنی بات کو آخری آخری روپ دے کر آپ سے رخصتی کی تیاری کرتا ہوں اللہ تمہیں آباد رکھے بہت محبت سے سن رہے ہو تم پیاسے ہو تم تم جناب بہت سننا چاہتے ہو لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے میں اپنے آخری پائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں اللہ مجھے بھی اور تم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے ابھی کوئی جانے کی تیاری نہ کرے ابھی جناب والا فائنل موڑ باقی ہے اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا لمبی ہو جائے گی گفت کو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے جناب والا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سائنٹسٹوں نے بھی دیکھ لیا ہے جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا نام سبان اللہ اتنی ہم نے دیکھا ہے سائنس والے زمینوں میں گئے تھے اللہ کا نام دیکھا محمد کا نام ساتھ میں دیکھا سائنس والے ابھی پچھلے دنوں چاند پہ گئے تھے اب رات محترم کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا تو سائنس والوں نے کہا ہم نے اپنے کانوں سے ازان کی آواز سنی ہے اللہ کا نام تو ساتھ میں محمد کا نام اور ابھی چند دنوں پہلے ایک سائنٹسٹ ناسا کی بہت بڑی ادھیکاری نام ہے سنیتہ ویلیم سیٹل لائٹ میں گئی تھی چھے مہینے تک رہ کے آئی ہے سیٹل لائٹ میں اوپر انترکش میں سی مہینے سنیتہ ویلیم رہ کے آئی ہے اور وہ جنابے والا کس بات کی گواہی دیتی ہے تم حیران رہ جاؤ گے مگر تمہیں خبری کہاں ہیں تم دیفینسی کہاں کرتے ہو تم مولویوں کے بعد بیٹھتے ہی کہاں ہو مولویوں کی نکتہ چینیاں کرتے ہو جلسوں میں آتے ہو چار منٹ پانچ منٹ بیٹھو شیطان بھڑکا دے تب ہونٹ ٹائم ہوگیا اٹھو یہاں سے جلی سے پھوٹ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شامیانہ گر جائے اور ہم سم من جائیں شامیانے کے بوجھ میں کہیں ہمارا دم نہ نکل جائے حضرات محترم تم بیٹھتے ہی کہاں ہو چورہ ہے چورہ ہے ان کی دیبتیں ہوتی ہیں چغل خوریاں ہوتی ہیں مدرسے والوں کے استہزے ہوتے ہیں مال اللہ صدبار مال اللہ تم کیسے دیفینس کروگے اپنا آج دنیا تم سے پوچھ رہے یہ قرآن کا فائدہ کیا ہے بتا سکتے ہو قرآن کا کوئی فائدہ آج دنیا پوچھتی ہے مدرسوں کا فائدہ کیا ہے بتا سکتے ہو کوئی فائدہ آج دنیا پوچھتی ہے مدینہ والے مصطفیٰ کا فائدہ کیا ہے تم نہیں بتا سکتے نبی پاک کا فائدہ کیا ہے حضرت مطلب بتاؤ اگر تم بتا سکتے ہو تو مجھے بتا دو حضور کا فائدہ کیا ہے آج حضور کی شان میں ماد اللہ گستاطیاں کرنے والے گستاطیاں کر رہے ہیں اور جناب والا اللہ بدلہ بھی لے رہا ہے جیان جیان اللہ بدلہ بھی لے رہا ہے حضرت تم بتا سکتے ہو نبی کا کیا فائدہ ہے ایک سیکنڈ میں سن لو اگر دنیا تم سے پوچھے نبی کا فائدہ کیا ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہو نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی ہیں تو سارا زمانہ موجود ہیں نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا زور سے بولو زور سے ارے نبی نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا سب تباہ ہو جاتے زمین اڑ جاتی آسمان سمر جاتا مصطفیٰ موجود ہیں اسی لئے ساری دنیا موجود ہے ساری دنیا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور جناب والا بہت لمبی تفصیل ہے جانا نہیں چاہتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ لوگو مدرسوں سے پیار کرو قرآن شریف سے محبت کرو عالموں کی صحبتوں میں بیٹھو تاکہ وقت کے سلکتے مسائل کا جواب دے سکو چورائے پر کھڑے ہو کر آج لوگ تم سے ترہ ترہ کی باتیں پوچھتے ہیں کوئی سوال کوئی ادھر سے آرہا کوئی سوال ادھر سے آرہا جواب دو کیا جواب دے سکتے ہو آخری باتیں کرتا ہوں توجہ کی ضرورت ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے اجازت ہے تھوڑا اور بولوں درہ دور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مدرسہ ہے نا میرا مدرسہ ہے میں جذباتی ہو گیا ہوں کیا کروں جی تو چاہتا تھا ساری رات بٹھاؤں تمہیں مگر بڑی تیز تیز بول کے جلدی جلدی دادے باتیں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو ہے کیا گواہی نے کیا ہے سنیتا ویلیم جب نیچے آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے انہیں گھیر لیا اور گھیر کے ان سے پوچھا what did you see سنیتا during the visit to set a light اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو تو سنیتا بولی if i express what i witness you can't believe it جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے کہا کچھ تو بتاؤ تو کہنے لگی close the doors دروازے بند کر لو کیوں کروا رہی ہیں دروازے بند دروازے بند اس لیے کروا رہی ہیں تاکہ بات پھیل نہ جائے مگر لاکھ بند کروا لو سنیتا عقل کے پجاریوں لاکھ بند کروا لو دروازے خشبو تو خشبو ہے خشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی اور خشبو کا قلعہ کاٹنے کے لیے بھی دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اسلام کو کھا جائیں گے ہم اسلام کو مٹا دیں گے مفل کھل اسلام ہم اسلام کا سر بناش کر دیں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کوئی آگرے کا پیٹھا ہے کھا جاؤ گے مطرہ کا پیڑو ہے نگل جاؤ گے مرادواد کی بریانی ہے چمچیوں سے چٹھارے لے گیا گجرولہ کی کیر ہے بمبئی کا فلاتون ہے ایک ہی ساس میں ختم کر دو گے ارے سنو عزت و چلال خدا کی قسم اسلام خوشبو ہے سبحان اللہ سوٹ سو بولو اسلام خوشبو ہے اور اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تیوار نہیں بنی اور اس خوشبو کا گھلہ کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی جو اسلام تٹک رہا ہے وہ چور چور ہو گیا وہ ہمارے اسلام کا سورج آج بھی پوری آنو بان کے ساتھ چمک رہا ہے پوری آنو بان کے ساتھ چمک تلپ کے کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ ارے نہیں چمک رہا ہے کیا مٹانے والے مٹ گئے ختم ہو گئے ہلاپو مر گیا چنگیزہ مر گیا ارے چنگیزہ مر گیا ہلاکو مر گیا یزیدہ مر گیا سبحان اللہ اور بلکہ جتنے فرقے جتنے فرقے آئے تھے وہ فرقے بھی ختم ہو گئے اور سنیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی چودہ سو سال سے دیکھ رہے ہیں فرقے بہت آئے ہیں ہر دور میں آئے ہیں پھرقے یہ آج کئی دور میں نہیں آئے کہ دیوبندی آگیا اور لوگ سے بڑھ گئے بہت بڑھ رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں بہا بھی بڑھ رہے ہیں بہا بھی بہت بڑھ رہے ہیں یہ مولوی بڑھ رہے ہیں مولویوں کر رہے ہیں بہا بھی بہا بھی کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے ایک دور گزرہ ہے ان مولویوں سے پوچھ کر دے گا بڑے بڑے علماء میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں میرے پاس علم نہیں ہے مگر جناب والے یہ علم والے لوگ بڑے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لو اتنے بڑے بڑے مولانا آپ نے اسلام تبلہ کی توجہ چاہتا ہوں بار بار فکر رہتی ہے تشویر رہتی ہے ہر وقت چنتہ کا بشہ رہتا ہے ان کے لئے ہر وقت چنتیت رہتے ہو آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت فرقیں آئے ہیں آج تک مول صاحب کوئی فرقہ نہیں بچا ہے اور اتنے فرقیں آئے انہوں نے نام تک نہیں سنے ہوں گے اگر سنے ہو تو بتاؤ ایک فرقہ آیا تھا سنیت کو مٹانے کے لئے اس کا نام تھا جہمی نام سنایا تم نے جہمیوں کا ارے سنا میں نے تو سنا نہیں اتنے تھے چار طرف جہمی 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 ایسا لگا جو سنیت اب گئی سنیت تب گئی سنیت مر گئی سنیت ختم ہو گئی ایسا لگا سنیت کا چراغ اب گل ہو ہی جائے گا چار طرف جہمی جہمی مگر تم کہہ رہو ہم نے جہمیوں کا نام ہی نہیں سنا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جہمی کدھر گئے تو جواب یہ ہے مر گئے ہتم ہو گئے ایک فرقہ آیا قدری چار طرف قدری 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 نام سنایا تم نے قدریوں کا نہیں سنا نہیں سنا پہا گئے قدری مر گئے قدری توجہ ہے سنیت زندہ ہے ایک فرقہ آیا ان سے پوچھ کر دیکھلو یہ مولانا آقل صاحب ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے عمران حنفی مولانا آقل معمولی حسنی بہت احترام حالکہ ہی میرے ساتھی ہیں میں ان کے کلاس میں پڑھ چکا ہوں ایک ساتھ پڑھ چکے ہم دونوں اشرفیہ مبارک پر میں نمبر ایک پہ تھے ہم آخر میں تھے یہ اشرفیہ میں نمبر ایک پہ تھے اور ہم بہت آخر میں تھے اتنے بڑے زبردست محقی کے سامنا کہنا چاہتے ہوئے فرقہ آیا موتدلی نام تھا چاروں طرف موتدلی راجہ موتدلی پر جاں موتدلی پورا سرکاری تنثر موتدلی پوری مشنری موتدلی دھیل آباد میں ملتا تھا موتدلی پہلے ملتا تھا مولویوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا پھانسی کے پندوں پہ لٹکایا جا چکا تھا امام احمد بن حنبل جیسے مولویوں کے کوڑے مارے جاتے تھے ایسا لگتا تھا سنیت اب بچ نہیں پائے گی شاکر سن لوگ اور سے ایسا لگتا تھا کہ سنیت اب بچ نہیں پائے گی اب ہتم ہو گئی سنیت چاروں طرف یہی شوٹوں سنیتوں میں بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے آئے بہت بڑھ گئے اب کیا ہوگا بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے اور بہت بڑھ گئے مہتدلی 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 سنیت اب گئی تب گئی کی پوزیشن مگر اللہ گواہ ہے سپر پابر موجود ہے وہی مہتدلی جو چاروں طرف جنابی بلک گدھوں کی طرح چاروں طرف چھائے ہوئے تھے یہی مہتدلی تم کہہ رہے ہو ہم نے ان کا نام نہیں سنا حسنا سنا ہے تم نے نام مہتدلیوں کا نہیں سنا تم نے مہتدلیوں کا نام ہماری سنیت مگر الحمدللہ کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے مگر یہ مہتدلی کی دھر گئے جواب ہے مر گئے جواب ہے مٹ گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے نہ جہمی بچے سنیت زندہ ہے نہ قدری بچے سنیت زندہ ہے نہ یدید بچا سنیت زندہ ہے نہ حلاق بچا سنیت زندہ ہے نہ مہتدلی بچے سنیت زندہ ہے سارے فرقے دھوست ہو گئے سنیت زندہ ہے اور میں بہت وسو اتمنان کے ساتھ فتبر والوں کہنا چاہوں گا آج جو تم کہتے ہو وہاں بھی بڑھ رہے ہیں یقین کے ساتھ کہوں گا یقین کے ساتھ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرے پوتے تمہارے پوتوں سے پوچھیں گے کہ تم نے وہاں بھیوں کا نام سنا ہے تم نے دیوبندیوں کا نام سنا ہے تو پوتے پوتے آپ اس میں کہا کریں گے ہمیں نہیں پتا دیوبندی کون تھا ہمیں نہیں پتا وہاں بھی کون تھا جیسے تم نے موت اذنیوں کا نہیں سنا تمہارے پوتے وہاں بھیوں کا نام نہیں سنے نارے تکبیر نارے رسالت قیامت تک سنیت سلامت رہ گئی اسلام کا صورت پوری آنو پنو شان کے ساتھ چمکتا رہ گا اور وہاں بھیوں کے ساتھ دینے والوں بادیوں کی دعوتیں اڑانے والوں بادیوں کے انڈے مارنے والوں اور پریانی کی پلیٹر صاف کرنے والوں یاد رکھنا یاد رکھنا نہ عمران ہنسی کا کوئی فائدہ ہے نہ مولان عبدالسلام کا کوئی فائدہ ہے جو کچھ ہے تمہارا فائدہ ہے تم چاہو تو ایمان کو بچالو نہیں چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے خدا کی قسم ایمان والوں کے لئے جنت ہے جنت ایمان والوں کے لئے ہے اللہ سب کو ہدایت تفرمائے اس لئے وہ لوگوں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج مصطفیٰ کی ایمیج کو ایمیج پر سوال یا نشان لگانے والے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سرکاری طور میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے فرما دیا جہاں میرا نام ہے وہی تیرا نام ہے اللہ کہنے لگی دروازے بند کر لو دروازے بند کروا دیئے گئے دروازے بند ہو گئے تو کہتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مکہ میں ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے نور کی شوائیں بکھتی تھیں پوچھنے والوں نے پوچھا کون چیتے وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے تو جواد یہ لوگوں اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے یا تو مکہ میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرہ تھا جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ میں محمد رسول اللہ حضرات محترم یہ سترکاری دورہ سمپن ہوا مصطفیٰ زمین پہ آئے پوری دنیا کھلنے کا حکم ہوا ساری زمین سارا آسمان کھلا بردہ جو چام کر دیا گیا تھا پھر متحرک ہو گیا اسی لئے جنابی والا زمین زنجیر ہلتی رہی بستر کرم رہا اس رائے جنابی والا اس سفر کے موقع پہ آپ کے لئے بھی کچھ تحیف اللہ کی طرف سے آئے حضرات باتیں بہت بہت زیادہ ہو گئیں انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے مگر ہاں بس دو منٹ میں ایک بات اور عرص کرنا چاہتا ہوں اسی سرکاری دورے میں اللہ عز و جللہ نے مصطفیٰ فرماتے ہیں فوجت تو بردہا بینہ صدیئیہ فالم تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی بات کر لیں حضرات اس علم کی بات کریں تو ظاہر بات ہے مدرسوں کی بات کرنی ہوگی یہ مدرسے خدا کی قسم امین ہے اسی علم کے جو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہے ابھی ابھی قبلہ و کعبہ نے ان علوم خیر کا ذکر فرمایا تھا جو ان مدرسوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں حضرات بہت خوشی ہے کہ اس مدرسے نے ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے اس علم کے نیٹورک کو پھیلانے کے لیے آج پورے علاق نفتہ پر کا نام روشن ہے مدرسہ اشرفیہ حبیبیہ برکاتیہ نے الحمدللہ وہ ریکارڈ خائن کیا ہے کہ ان تس طلبہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نورانی پروکار چہرے دیکھو تو دیکھو تو ان کی حالت ہے دیکھو کوئی دس سال کا ہے کوئی پندرہ سال کا ہے کوئی بیس سال کا ہے وہ چھوٹا سا بچہ درہ اسے بھی دیکھ لو پورا قرآن اس کے سینے میں کتنا چھوٹا سا بچہ ہے پورا قرآن الحمدللہ اس کے سینے میں اللہ نے رکھ دیا ہے یہ انہیں ساتھ اکرام کی محنتوں کا سمرہ ہے بہت خوشی ہوئی فتح پر مرکپر والوں نے حاصل طور سے رئیس پردھان نے پچاس ہزار روپے کا ندرہ کیا بات ہے ایک ریکارٹ قائم کر دیا یہ لوگو بلا شبہ اللہ تمہیں بھی نوازہ ہے بہت نوازہ ہے بہت نوازہ ہے اگر چاہو تو موقع اچھا ہے یہ علماء یہ آل رسول یہ سید دادے یہاں موجود ہیں اگر کوئی رئیس پردھان کا مقابلہ کرنا چاہے اللہ ارشاد فرماتا ہے سابقوی لا مغفرت امی ربکو مجنت یہ لوگو ریس کرو بھلائی کے کاموں میں ریس کرو ہے کوئی ریس کرنے والا اور رئیس پردھان کی ٹکر لینے والا پچاس ہزار روپے اگر رئیس پردھان نے مدرسے کو دیئے ہیں تو کوئی ہے جو پچاس ہزار روپے اس مدرسے کو دے کر رئیس پردھان کا ساتھی بننا چاہے یہاں تلے گے وہاں تک کوئی ایک شخص جنابے والا کوئی ایک اللہ کا بندہ بہت ہمارے گاؤں میں اور جناب ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے کروڑ پتی اور پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات کوئی ہے یہاں سے لے گا وہاں تک پچاس ہزار روپے کوئی شخص اس مدرسے کو پیش کر کے جنابے والا ریس کرے خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ یہاں سے وہاں تک پچاس ہزار روپے ابھی اس کی ایک عمارت بننی باقی ہے اور یہ عمارت حضرت ایک عمارت کی کمی ہے ہمارے یہاں ایک طالب مگر بیمار ہو جاتا اسے لٹانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ہر کمرہ میں پڑھائی ہوتی ہے اوپر بھی پڑھائی نیزے بھی پڑھائی حضرات محضر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہاں ایک عمارت اور بنائی جا اس لیے جنابے والا اس عمارت کے لیے میرے خیال میں اس ٹیمیر تو بہت طویل ہے مگر حضرات آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے یہ جنابے والا خیر کی رات ہے خیر کی بات ہے علماء اکرام کا یہاں حجوم پاک ہے الحمدللہ ایسے ایسے علماء جن علماء کے چہروں کو دیکھنے کیلئے ترز جاتے ہیں آج الحمدللہ یہ برکتوں کے نشان یہاں سارے کے سارے علماء موجود ہیں کوئی ہے جو ان کی موجودی میں یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب پچاس ہزار روپے میری طرف سے مدرسے کو ہیں یہاں سے لے گئے وہاں تک کوئی ایک پچاس ہزار روپے ہمارے اس مدرسے کو پیش مجھے یقین ہے فتح پر ملکپر میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو پچاس ہزار تو بہت کم ہیں ایک لاکھ روپے بھی اگر میں کہتا تو جناب فتح پر ملکپر میں الحمدللہ ایسے بھی حضرات موجود ہیں جو یہ کہتے کہ ایک لاکھ تو بہت کم ہیں مولانا صاحب بیر لاکھ کی باتیں کرو مجھے یقین ہے ایسے مجمع میں موجود ہیں بولو دو منٹ چاہوں گا بات آگے کروں گا اور ایسے ہی بیٹھے رہو تاکہ اس ثواب میں تم بھی شامل ہو جاؤ ایک آدنی چاہیے صرف پچاس ہزار روپے نہیں ہے کوئی اس عمارت کے لیے پچاس ہزار اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے دونوں جہان میں خوشحالی عطا فرمائے مجھے صاحبِ سروت کا فون آرہا ہے جس کا دل بڑا وسیع ہے اور مجھے یقین ہے شاید اس نے یہ فون اس لیے کیا ہے تاکہ میری دبان کی لاج رہ جائے اسلام علیکم جی نارِ تکبیر نارِ رسالت عدمتِ اسلام و سنیت مصرقِ عالی حضرت جامعہ شرفیہ حبیبیہ برکاتیہ آلِ رسول سید ناصر میاں سید وسیم میاں مرحبت السلام مبیت القیم صاحب اللہ آقِ اللہ تعلم اسرفیہ حبیبیہ زندہ بات زندہ بات دل خوش ہو گیا روح باغ باغ ہو گئی ایک اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ملک پر کی زمین سے ملا کیا بات ہے کیا بات ہے ملک پر کی زمین سے ایک مخلص بندہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے رزق میں وسعت عطا فرمائے خوب ترقی دے دو جہاں میں اجالے بخش ہے رئیس پردھان کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور ملا اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ رئیس پردھان کو اور اس شخص کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے یہ مرد مجاہد یہ محبے مدرسہ یہ محبے علم و علماء پیارا پیارا نام ہے عزت ماب عالی جناب عزت ماب عالی جناب مخیر ملت صاحب سروعت مخیر اہل اہل جناب جہاں گیر پردھان ملک پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انہوں نے ایک کیاون ہزار روپے الحمدللہ اس پاکیزہ امارت کے لیے انشاءاللہ پیش کر دیں پیش کر دیے سمجھو بہت سخی ہے اور سارے جبے الحمدللہ جو مدرسہ کے بچوں کے فارغ ہونے والے بچوں کے جبے تیار ہوئے وہ بھی جہاں گے پردھان کی طرف سے ایک کیاون ہزار روپے میں مجھے نہیں لگ رہا تھے کہ کوئی رئیس پردھان کی ٹکر لے گا تو رئیس پردھان معمولی آگیا نہیں ہے مگر ماشاءاللہ ایک دھیرہ ہمارے ملک پر میں نکلا جس نے اس کارِ خیر میں ریس کی اور ایک ہزار روپے آگئے وہ رہے رئیس پردھان کو اور جہاں گیر پردھان کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خوشحالیاں آتا فرما ورکتے دے اور رئیس پردھان کو زیادہ سباب اس لیے ملے گا کیونکہ انہوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی گا سوجہ ہے تو جہاں گیر پردھان کے اس اعلان کا بھی اور اس عطیہ کا بھی سباب انہیں ملے گا اور کوئی ہے جو جہاں گیر پردھان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے پچاس اکیابن اور جہاں گیر پردھان نے اکیابن پیش کے کوئی ہے یہاں سے لے گا وہاں تک جو ایک قدم جہاں گیر پردھان سے بھی آگے بڑھ جائے یہ علماء کرام الحمدللہ بیٹھ رہیں گے ہو سکتا ہے مدرچہ کا کام ہو جائے اللہ خوش رکھے مفتی ایوب ادھری صاحب آپ کا سایہ دیر تک رکھے تقریر انشاءاللہ بھی کروں گا ابھی تقریر کریں گیا ہے ابھی تو بہت باقی ہے ابھی تو جناب والا میرا دل نہیں بھرا تمہارا بھر گیا گیا بھر گیا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کا بھر گیا کسی کا نہیں بھرا میری ماں بہنوں اللہ تم پر اپنی رحمتیں برسائے دل خوش کر دیا اللہ ماں آقل عدد صاحب فرما رہے ہیں یہاں کہ عورتوں میں دین کا بڑا جذبہ ہے الحمدللہ بلا شبہ ہے جیسے بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالی حضور کے سبتین کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور میں ان سے کہہ دوں فجر تک ایسی بیٹھنا ہے تو یہ چلے جائیں گے مگر یہ نہیں ہے اتنی محبت ہم سے کرتی ہیں یہاں کی عورتیں الحمدللہ میں جب کھڑا ہوا تھا تو فتح پر ملک بر کی عورتوں نے ووٹ دیا تھے مجھے مرد تو ادھر ادھر ہو گئے بہت پارے مرد ادھر ادھر ہو گئے مگر میری ماں بیانوں نے کہا یہاں میرے گاؤں کا بچہ ہے حق بنتا ہے جب میں کھڑا ہوا تھا تو کسی نے نہیں دیکھا کس کا حق بنتا اور جب دنیا کھڑی ہوتی ہے تو کہہ دیں حق تو اسی کا بننے کوئی ہے جو باون ہزار روپے پیش کر دے اور جہاں گیر پردھان سے ایک قدم آگے پڑ جائے باون ہزار میرے اس مدرسے کی استعمیر کے لیے آج بڑی ضرورت پڑھ رہی ہے ہمیں اس عمارت کی ایک لاکھ ایک ہزار روپے ہو گیا ہے یہ مگر ایک لاکھ ایک ہزار سے کام نہیں چلے گا میرے خیال میں کم سے کم ایک مندل بنانے کے لیے بھی کم سے کم ہمیں پانچ چھلاک روپے چاہیے ایک مندل بنانے کے لیے کوئی ہے جو باون ہزار روپے اللہ کے نام پر رسول اللہ کے نام پر ایک 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 سمرے تو ضرور بننے اور دو کمروں میں میرے خیال میں کچھ نہیں تو چھلاک ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت رئیس پردھان اور جہاگیر پردھان کے اس کارِ خیر کے بعد اب مجمع سے بھی کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ظاہر کیا کہ پچاس ہزار اور کیاون ہزار ہی ضروری نہیں ہے جو یہاں قدم بھی جھاٹایا جائے ماشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پچاس اور ایک کیاون ہی ہو بلکہ ہم تو پانچ ہزار اور دس ہزار روپے دینا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک بندہ خدا آیا نکل گئے حضرت اللہ مفتی دانش سادی ماشاءاللہ جو یہاں کے پرنسپل ہیں ان کے سارو صاحب کے بیٹے ہیں الحمدللہ یعنی پرنسپل بھی آئیتا ہے کہ رشتہ دار بھی پیزے دے ہیں کیا بات ہے کیا بات ایسا اللہ نے ہمیں پرنسپل دیا ہے ایسا ہمیں صدر اصحاتذہ ملا ہے ہم تو قربان صاحب کے پورا سال بڑی محنت کریں پورے علاقے سے الحمدللہ پورے علاقے کی توجہ مفجول کرائی مدرسے کی طرف اور اس مدرسے وہ کہاں سے کہاں الحمدللہ آپ لوگ خوش ہیں ہمارے گاؤں کے اور ہمارا دل تو الحمدللہ بہت جمپ کر رہا ہے پانچ ہزار سبحان اللہ کیا نہ ہمیں شہدہ دے خالد بھائی ارے یہ تو ہمارے بہت بڑے فین ہیں محبت فرماتے ہیں مگر بیس روپے کم رہ گئے ہمارے لئے سبحان اللہ خالد تو خالد ہے ہمارا اپنا آدمی ہے دو سو کا ہے دو سو کا اور بہت پرانا ان کے سالوں کے دو سو کا مجھے دو سو دیئے ہیں بہت دیئے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ایک زیرو دیکھ نہیں پایا اللہ خوش رکھے خالد تمہاری نسلوں کا مستقبل روشن فرمائیں میرے کم سے کم بیس سال پرانے تعلقات ہیں خالد سے بیس سال پرانے قاضی پرانے کے رہنے والے ہیں خالد کے فون ہر تیسرے روز چوتھے روز میرے پاس آتے ہیں مگر ملاقاتیں کم ہیں فون آتے ہیں ملاقاتیں کم ہیں ہر مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تمہیں عمر تراز دے تمہارے گھر میں برکت دے رحمتیں فرمائے دونوں جہان میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو خوشحالیاں آتا فرمائے پانچ ہزار روپے خالد بھائی نے پیش کیے اللہ قبول فرمائے اور کوئی ہے یہاں سے لیکھ ارے چلو باون ہزار ایسے ہی پورے کر دو جیہاں مدرسہ اشرف یا حبیبیہ کا ایک گروپ ہے درائیوروں کا گروپ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت اسلام و سنیہ ہر مہینے بارہ تیرہ ہزار روپے دیتا ہے یہ پورا گروپ ہے ڈرائیوروں کا نام ہے عبدالکریم محمد غفران نظیم عظیم استاد راشد ملاجی کے بھائی عویس ملک پر توصیب بھائی توصیب بھائی سالم بھگا جعوید بھائی لالپر ریان بھائی فتح پر شان آباد خرنجا محمد عمر فتح پر یہ انہوں نے اس وقت میں جو ہر مہینے بارہ تیرہ ہزار روپے دیتے ہیں لیکن اس وقت میں خاص طور سے اس کے لیے عمارت کے لیے انہوں نے تیس ہزار روپے پیش کیے سبحان اللہ سبحان اللہ تیس ہزار ساتھ تو چھہاسی اللہ اس پورے گروپ کو سلامت رکھے آباد رکھے سرسبد و شاداب رکھے دو جہاں میں خدا ان کی لاج رکھے خوشبانیہ دیں برکتیں آتا فرمائیں بٹیسوں سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کسی بھی روڈ پہ اللہ اپنا عفض و آمان ہی نے آتا فرمائیں اور ہم سب کو عفض و آمان دیں تیس ہزار اور پیچس ہزار پانچ ہزار پینتیس ہزار کمی رہ گئی سترے ہزار کی باون ہزار پورے کرنے کے لیے کمی رہ گئی سترے ہزار کی اور سترہ سترہ کی تاریخ بڑے پیر صاحب کے نام سے منصوب ہے سترمی شریف محبت السلام صاحب کوئی ہے سترمی شریف کے نام پر سترہ ہزار روپے پیش کر دیں مدرسے کے لیے سترہ ہزار روپے کوئی ہے یہاں سے لے گا وہاں تک باون پورے کر لیں کوئی ہے اللہ کا ایسا مخلص بندہ جو یہ کہہ دے کہ سترہ ہزار اللہ نے جتنا مجھے نواد آئے اس نوادش کے مقابلے سترہ ہزار کوئی چیز نہیں ہے میں دیتا ہوں سترہ ہزار پانچ ہزار نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ اسلام و سنیات زندہ بار زندہ بار ڈاکٹر عزت ماہ والی جناب ڈاکٹر نادم صاحب پانچ ہزار روپے انہوں نے نقد پیش کر دیئے اللہ ان کے گھر میں برکت دے چین سکون دے قرار دے بیماری اسے شفا مسلم سے نجات دے ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو فوراً الحمدللہ اسلام اور سنیات کے لئے متحرک ہوا پانچ ہزار روپے کا نظران خلوص ماشاءاللہ ہمارے عابد پر دھاپدھان کے بیٹے آ رہے ہیں نعرے تکبیر یہ الگ ہیں اس گروپ سے الگ ہیں نعرے تکبیر اللہ حکم یا رسول اللہ ندیم بھائی ہمارے کھرنجے پہ ہیں ہمارے پڑوسی ہیں ہم بھی کھرنجے پہ رہ رہے ہیں نا اور ندیم بھائی نے ماشاءاللہ حق عدا کر دیا آزم جو قریب میں پڑھتے ہیں ان کے بھائی فارغ ہو رہے ہیں ان کے بھائی پانچ ہزار روپے تو ہمارے ندیم نے پانچ ہزار روپے پیش کر دیا اللہ بحال رکھے خوشحال رکھے ترقی دے برکت دے دو جہاں میں لاج رکھ لے اللہ ان کے گھر میں رحمت برکت برسا ان کے تمام بھائیوں پہ احسان فرمائے اور ان کے ماں باپ کو اللہ دو جہاں میں چین نصیب فرمائے آمین یہ پانچ ہزار کتنا ہوگا ہے دس ہزار ہوگا ہے ارے یہ پانچ ہزار کس نے دیا تھے ایک لڑکا فارغ ہو رہا ہے محمد آزم ان کے بھائی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت یا رسول اللہ ایہا اٹھائیس انتیس بچے اگر یہی پانچ پانچ ہزار کر دیں ان کے کھالو مامو بھائی بہن آئے ہوں گے یہاں ضرور آدم کے پھپیرے بھائی نہ بھی دو ہزار دی سات ہزار ربال نہ صلوح مستقبل روشن فرمائے برکت دے بیمانی شفا مصیبت سے نجات جانے والی بناو وہاں سے بچہ لے اور اللہ تعالی حضور پاک کے وسلم اس بچے کا اور اس کے ساتھ ساتھ سارے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے مامو اور مفتی ایوب ادھری جو الحمدللہ اتنا قابل مفتی ایوب ادھری اتنا قابل ایکٹیف شخصیت کا مالک الحمدللہ پورے علاق مدرسوں کے سرپرستی فرماتے ہیں اور الحمدللہ بہت مخلصانہ بہت مخلصانہ طریقے سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دو بھاندے پارے ہو رہے ہیں تو انہوں نے نارے تکبیر نارے رزالت پانچ ہزار روپے مفتی ایوب ادھری صاحب نے اللہ تعالی ان کا ساہے دیر تک رکھے گھر میں برکت نور دے دو جہاں میں خوشحالی دے وحالیتہ فرمائے گردشوں سے نجات مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ محفوظ مامون فرمائے عام ان سیدوں کی برکت سے اللہ دعاوں کو قبول فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت دلی سے مولویت سے فارغ ہو رہے ہیں دلی سے پچیس سو روپے ان کے اببہ دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے بیماری جو شفہ مصیبت نجات دے آنے والی بلاؤں مباؤں سے بچا لیں میرا مولا اپنا حفظ و امانتہ فرمائے اور میرے مولانا قاسم جو ہمارے فتح پرمائے الحمدللہ قابل عالم دین کی حیثی سے جانے جاتے ہیں ان کے مقتدی ہیں رحمت علی حیدر علی کہ بھائی جو قرصے فارغ ہو رہے ہیں رحمت علی پچیس سو روپ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مولانا قاسم بھی ماشاءاللہ کھلا دل رکھتے ہیں انہوں نے مجھے بھی شام کے ٹائم میں دو سو روپے دیئے تھے مجھے پانچ سو روپے رئیس پردھان نے دیئے ہیں اور دو سو روپے مجھے خالد نے دیئے ہیں اور باقی ددس بیس آپ نے دیئے ہیں برکتے آپ کے مختبی کو اللہ دو جہاں میں خوشحال رکھے برکتے اور مولا تعالی علماء سے محبت کا صلح آتا فرمائے ابھی کوئی جائے گا نہیں اللہ کہت تمہارے بیٹھنے کی برکت سے مدرسے کا یہ کام ہو جائے سگے بھائی ہمارے پرنسپل صاحب کے بھائی ماشاءاللہ ایک ہزار روپے کا نظر آنے خلوص ہمارے پرنسپل صاحب کے بھائی نے پیش کی اللہ دو جہاں میں خوشحالی دے چین دے سکون دے قرار دے بیماری دے شفا مسئیبت اس سے نجات دے آنے والی بلاؤں بباؤں سے بچائے رکھے نفیس اکتر صاحب کا آدم اقبال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے جو لوگ تشریف لا یہاں علماء اکرام قاری ریحان اور یہ سارے کے سارے علماء سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تشریف لا ہے حضرت کی آواز پہ مفتی غیاس الدین مفتی سرفرات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا سبارک و تعالیٰ اس جلسے کو پیارے نبی کے وسیلے سے محبوب مقبول فرمائے سید سرفرات سید ہیں مولویت سے فارغ ہو رہے ہیں ارے ہاں سید ہیں تو وہ میری طرف سے سو روپے ہیں ان کے لیے سید صاحب کے لیے اور یہ سید صاحب کو دے دو بیٹا اور تم نے مجھے دعوت دی سو روپے تم رکھ لو اور سید صاحب کو دو سو روپے اور بچے سوچ رہے ہوں گے ہم بھی دعوت کریں بہت سنو سو روپے دے دو سو روپے دے نا اور یہ سو روپے جو ہیں راہل بھائی کے بچوں کو دو مولانا رائے انہوں نے بھی دعوت دی دی اللہ دو دے دو نوتے دی 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 میں نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساتھ ہزار ساسٹو چھہیسی نعرے تکبیر نعرے رسالت کس کی طرف سے ہیں یہ یہ فارغ ہو رہے ہیں مولویت سے مولوی بنے اللہ خوش رکھے آباد رکھے ان کے والدے گرامی نے ساتھ ہزار ساسٹو چھہیسی روپے ہمارے مدرسے کو پیش کر کر دل خوش کر دیا اللہ ان کے گھر میں بحالی برکت دے چین دے سکون دے قرار دے اور میرا مولا دونوں جہان میں سکون اور قرار دے خوشحال رکھے میرا اللہ گردشوں سے بیماریوں سے نجات عطا فرمائے بلاؤں سے سید دادوں کی برکت سے بچائے آمین بجائن قالی غلام رب بارے تمہارے بھی پانچ سو روپے میرے پاس رکھیں سنادوں کے چھے ہزار روپے بھورا صاحب کے بیٹوں نے جو مرہوم ہیں اور محمد غوری اور عشرف جب بھورا جو ہمارے چچا تھے اللہ ان کی بخشش فرمایا ہمارے چچا کی ان کے بیٹوں نے چھے ہزار روپے کا نظرانے خلوص پیش کی اللہ قبول فرمائے اور ان کے بھالی صاحب کی مغفرت فرمائے عظیم کے مامو دول پوری والے عظیم کے مامو ریاض الدین پانچ ہزار روپے کا نظرانے خلوص پیش کر کے بہت محبت کا ثبوت دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدق ریاض الدین صاحب آپ کے گھر باروں برکت دے اپنا حفظ و مان اللہ دے وقت دیردشت بچائے رکھے اللہ بیمانی دے شفت دی مسئلہ دے نجات دی آنے والی بلاؤں سے اللہ میں محفوظ معامون فرمائے آمین بجائے نبیل امین گریر سے ماشاءاللہ گریر سے ہمارے بھائی کیا نام ہے کاسم بھائی اکیس سو روپے دو ہزار روپے یہ میرے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حضور پاک کے مسئلہ قبول اے بیٹھے رہو کہاں جا رہو اے طالب علموں بیٹھے رہو تھوڑی دیر اور بیٹھو تمہاری برکتوں سے کیا پتہ اللہ کے نبی کے گھر کا کام ہو جائے ابھی تو تقریر اور کروں گا یہ تو دونوں جان میں کچھالی اور برکتے بھی وقت کی گردشوں سے بچائے رکھے آنے والی بلاوں ماماؤں سے اللہ محفوظ و معمول فرمائے مجھے کچھ کچھ احساس ہو گیا میرے لیے اسی لیے چلا گیا اللہ دلہ قبول فرمائے پیارے نبی کے وسیلے سے اللہ دو جہاں میں کچھالی دیں مولوی نور محمد صاحب کے گھر سے دو ہزار روپ نارے تکبیر نارے دو ہزار روپ پیش کر دیا اللہ قبول فرمائے بیمانی دو شفا مصیبت و سنجات دے مفتی غیاس الدین صاحب قبلہ کے بھتیجو بھانجو کی طرف سے چھ ہزار روپے نارے تکبیر نارے رسالہ تکبیر نارے اللہ قبول فرمائے بیمانی دو شفا مصیبت و سنجات دے آنے والی بلاوں اماؤں سے اللہ بچائے رکھے ایک ہزار روپے محسن کی طرف سے اللہ قبول فرمائے بیمانی دو شفا مصیبت و سنجات دے آنے والی بلاوں سے وہ باوں سے محفوظ اماؤں منفر اپنے حفظ و مانتہ فرمائے سیدوں کی برکت سے اللہ ان دعاوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ ہمارے تمہارے فالس صاحب کا نام جرار مرہوم ہے نا عبرار مرہوم عبرار مرہوم کے شہدادیں